بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عدریس علیہ السلام آپ کا نام اخ نوخ ہے آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں آپ کے والد حضرت شیش بن آدم علیہ مسلام ہیں سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی اس سے پہلے لوگ جانور کی کھالیں پہنتے تھے سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے اور علم نجوم و حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں یہ سب کام آپ سے ہی شروع ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ پر تیس صحیفیں نازل فرمائے اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا بکسرت درس دیا کرتے تھے اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام معلوم ہی نہیں قرآن مجید میں آپ کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ میراج حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا حضرت قعب احبار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ میں موت کا مزا چکھنا چاہتا ہوں یہ کیسا ہوتا ہے تم میری روح قفص کر کے دکھاؤ ملک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قفص کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوفِ الہی زیادہ ہو چنانچہ یہ بھی کیا گیا جہنم کو دیکھ کر آپ نے دارو غی جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ وہ آپ کو جنت میں لے گئے آپ دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیے آپ نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا اللہ تعالی نے فرمایا کہ کل نفس زائقت الموت موت کا مزا میں چک ہی چکا ہوں اور اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے تو میں گزر چکا اب میں جنت میں پہنچ گیا اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ وما ہم منہا بی مخرجین کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو اللہ تعالی نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ حضرت عدریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے ازن سے کیا اور وہ میرے ازن سے ہی جنت میں داخل ہوئے لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو وہ جنت میں ہی رہیں گے چنانچہ حضرت عدریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں حضرت عدریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا مختصر اور اجمالی تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مریم میں ہے حضرت عدریس علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالی کا رسولوں اور نبیوں پر کتنا بڑا فضل و کرم اور انعام و اکرام ہے اس لئے ہر مسلمان کیلئے واجب الایمان اور لازم العمل ہے کہ خداوند قدوس کے رسولوں اور نبیوں کی تعاظم و تکریم اور ان کا عدب و احترام رکھے اور ان کے ذکر جمیل سے خیر و برکت حاصل کرتا رہے قرآن مجید کی مقدس آیتوں اور حدیثوں میں بار بار خدا کے ان برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کا ذکر جمیل اس بات کی دلیل ہے ان بزرگوں کا ذکر خیر اور تذکرہ موجیب رحمت و باعی سے خیر و برکت ہے